موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی اینا نیوز میں مجاہد بھارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور شمسان کی بھومی پر دبنگوں کا قبضہ نہیں ہونے دیا کئی گھنٹوں تک دلت کا انتیم سنسکار ماملہ ہے گناہ کے چک بلونیا کا جہاں پچھلے ایک دشک سے کسی کی بھی مرتیوں نہ ہونے کے کارن دبنگوں نے شمسان کی بھومی پر ہی قبضہ کر لیا جس کے چلتے آج ایک دلت کو انتیم سنسکار کے لیے کئی گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑا موقع پر پولیس اور تحصیل دار کے پہنچنے پر ہو پایا اس دلت کا انتیم سنسکار پورا معاملہ دراصل یہ ہے کہ چک بلونیا پر کچھ دبنگوں نے شمسان کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اس پر چاروں طرف سے فینسنگ بھی کر دیے جس کے چلتے وہاں پر راستہ بھی بند ہو گیا ہے وہیں آج اسی گاؤں کے ایک دلت کی موت کے بعد جب اسے انتیم سنسکار کے لیے شمسان کی طرف لے جایا گیا تو اسے دبنگوں نے وہاں نہیں جانے دیا جس کے چلتے پریجان اور سماج کے لوگوں نے ان لوگوں سے انورود بھی کیا کہ انتیم سنسکار تو کرنے دیا جائے لیکن دبنگوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور انہوں نے شف کو اندر تک نہیں لے جانے دیا گیا جس کے چلتے وہاں پر بیوات کی استیتیوت پن ہو گئی پتہ ہی سانت ہو گئی اور ایک گھنٹہ ہمیں اچھوکا اور ہم لکڑی ڈان نے گئے تھی مارٹ سالہ تو ان کی جلیڈے سے آئیں اسی لے کے پڑھیں اور کہنے لگیں کہ یہ جانے جلانے دیں گے جب سے اینا پیل سے آپ اویسنے سو دو سو برس پیل سے جہیں پہ جلاتے ہیں اور آج استیتی جو بنا رہی ہے کوئی جلانے دیتے اور وہ چننوی کی جمین ہے کوئی پٹے والی نہیں ہے کوئی سریشکری والی نہیں ہے اس پر کیس بھی چل رہا ہے پیلس چل رہا ہے جب بھی کوئی یہاں پر ایس پایاد ہوتا ہے تو جو ہی دکت کھڑی ہو جاتی ہے کوئی سنبائی نہیں ہوتی کہتے ہیں آ رہا ہیں آ رہا ہیں آ رہا ہیں پورے پنچ آتے ہیں محلہ کے آتے ہیں سماج کے آدمی کو کتنی جنتہ ہے اس کے بیچ بھی جہاں میں کھڑے ہیں اور اس کے بعد میں جو پارشان اٹھانا پڑا رہی ہے ہم نے پیسے بھر دیئے ہم نے پندر آیا بھر دیئے ہمارا پٹہ ہے اور جی سرکاری جمین ہے اس کے ترنت بات کے انتھانے میں اس کی سوچنا دی گئی ساتھ ہی تیسیل دارگو بھی یہاں پر بلوایا گیا جس کے بعد پولیس ہوا پریشاشن کے دخل کے بعد بمشکل دلت کانتیم سنسکار ہو پایا آج گنام بروڑنی چک میں ہمارو جاتب آیو ایسی برس کی بیماری لگا گیا بیماری کے چلتے موت ہو گئی تھی اس کے پریبارزت تھے پوری گاؤں کے لوگ اس کے داس انسکار کے لئے کاؤں کے پورو دسا میں کھلی بھومی پر لائے تھے چونکہ یہاں پنچاد دوارا ابھی موتی دھام کا چنیت نہیں کیا تھا تو آج گاؤں کی پوری سرمتی سے سبھی گاؤں والے وہ پنچاد بھی تھے سننے میں آرہا ہے سبھے کچھ بیواد کی ستیتی یہاں پر گہرہ رہی تھی یا کچھ اس ٹائپ کا کوئی معاملت تھا نہیں نیرہ جی بتانا چاہوں گا میں آپ کے لئے یہاں کوئی بیواد کی ستیتی نہیں تھی ایک چھوٹے سے جھار جھکٹا ٹائپ کے روڈ کنارے پر لگے رہے تھے اس کو اٹھانے میں سبھا سنکوز کر رہے تھے ہم آئے یہاں پر جس نے تھوڑا سا بادہ کی تھی اس نے اپنے آتوں سے اٹھا دیا تھا پر جو ساس کے سروی نمبر 150 تھا ساس کے بھومی کی روپ میں درج ہے اس بھومی کو چندیت بھی کر دیا گیا ہے اور سورگواسی امرو کے کریے کلاب بھی سانتی بھو گھرا سبھی گاؤں کے سہمت تھی کہیں کوئی بروت نہیں کہیں کوئی سمسے نہیں تھی سمسے پرے ہیں کی لوگ کیوں دلیتوں کو دباتے ہیں اور شمشان کی جگہ پر بھی قبضہ کرنے سے نہیں کتراتے ہیں کیا صرف چند روپیوں کے لیے لوگوں نے اپنی انسانیت کو تاک پر رکھ دیا ہے شراب مکت مدیپردیش ابھیان کے تحت آج گائیتری پریوار گناہ کے تتوہ ودھان میں مانو شرنکھلا بنا کر شراب مکت مدیپردیش کے لیے پرشاسہ نوام عام جن سے اپیل کیا گوھر طلبے کی یہ ہے ابھیان ایک ستمبر سے شروع ہوا ہے جو آگامی دو اکٹوبر تک چلے گا وہیں اس ابھیان کے تحت ہر ابھیبار کو گائیتری پریوار دوارہ شراب مکت مدیپردیش بنانے کے لیے ویبن پرکار کی گتیویدیاں کی جا رہی ہیں اسی کرم میں آج مانو شرنکھلا بنائی گئی ہے بشاہ ناش کی جرے بھائی بشاہ کرنا چھوڑ دو چھوڑ دو وی چھوڑ دو بشاہ کرنا چھوڑ دو چھوڑ دو وی چھوڑ دو بشاہ کرنا چھوڑ دو بشاہ کرنا چھوڑ دو مکتی کو لے کر کے پر گائیتری پریوار دو وراندولاں چلا رہا جائے جائے بشاہ کرنا چھوڑ دو مدی پردیش راج کرمچاری سنگ جلہ گناہ کا آج سمان سمارو ایوام جلہ سمیلہ سنگٹھن کے نیام آنشار جب بھی کسی جلہ کا سنگٹھن نشکریہ ہو جاتا ہے یا پھر اس میں دلالی پرتا شروع ہو جاتی ہے تو وہاں کی کارکارنی کو بھنگ کر دوتیہ کارکارنی بنائی جاتی ہے اسی تارتم میں آج راج کرمچاری سنگ جلہ سمیلہ کا آئیوزن ہوا جس میں نبین کارکارنی کا گھن بھی کیا گیا جب ہم آنڈوران کرتے ہیں تو پرتیش کے مکیہ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازیں کھلے ہوئے ہیں ان سب مدیوں کو لے کر ہم راج کرمچاری سنگ کے بینر ترے سمیلہ کر رہے ہیں پورے جلو میں ہم نے برمڑ کا کارکرم کر آیا ہے ایک جو ہمارا اول مددہ ہے کہ جو ہمارا ادھیاپک برگ ہے ادھیاپک برگ آپ نے دیکھا کہ سرکار نے ادھیاپک برگ کے نیتاؤں کو لالج دے کے بیدھائی تک بنوا دیا کسی کو کوئی گودھ میں لے کے سرکار بھون رہی ہے اور جہاں اس پرتیش کے کرمچاریوں کو ایک جنوری 2016 سے ساتھوہ بیتن مان جب دیا گیا ہے تو ادھیاپک کو چھڑوے ملتن مان کی بات سرکار کو کر دے اگر سرکار بھاگے میں سچھا تو پرتیگ امبیر ہے تو اس پرتیش کے بچوں کا جو بھاگی ویڈاتا ہے ان ادھیاپکوں کو بھی ایک جنوری 2016 سے بیٹھ کر پارک میں کھلیاں سادھران سوا کی تھی کم سے کم پانچ ساتھ سو ہمارے کارکرتہ آجیبون سادس آیا تھے اور وہاں پہ میں نے اس کو نشکاسن کرنے کا کام کیا تھا اپنے بیڑیاں پڑا ہوگا پر اپنے بیڑیاں نے چھاپا بھی تھا بند کبرے میں بیڑے کیا ایسا کر دے نا آج میں ادھیاپ چھو آپ جو بھی اس کے سمپت میں مجھ سے پرماڑ مانگیں گے میں پرماڑ دینے ہوگا تیار میں صرف کرمچاری حکروں کی بات کر رہا ہوں تو آجیس کا مطلب ہے کہ اپن پوشت سوڑنے ہی جاتے اگر اور کوئی بن جاتا اور کوئی بنتا ہے یا بیواد کتم دانے کے لیے کسی دوسرے نام پر سہمتی بن جاتی تو آپن دوسرے نام پر سہمتی کرنے ہی بن جاتے نہیں دیکھئے سہمتی کی بات نہیں یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ جو شدیندر رچا گیا ہے وہ شدیندر رچا گیا ہے سرکار کے لئے کہ جتیندر سنگھ سیوگت مورچے کے ادھیاکش ہیں یہ کمجاری حیطوں کی بات کر رہا ہے یہ سرکار کی محصہ نہیں بول رہا ہے اس لئے جتیندر سنگھ کو کمجور کرنے کے لیے یہ سرکار رچا گیا ہے جبکہ کمجوری روپ سے جتیندر سنگھ آدمی ادھیاکش ہیں اور اپنے کرمجاری حیطوں کی لڑائی لڑا ہے ہم نے اس مہامنطری کو نسکاسیت کیا ہے راجکمار چندل ہمارے مہامنطری ہیں اس کی دارہ سکتہ ہے اس کی جانکاری میں آپ کو پلکت دارہ دوں گا ابھی جو بیدانک پرانتہ ادھیاکش کا جو جی ایڈی نے ہمارے 2003 میں یہ پرویش پتر جاری کیا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے ان کے کہنے سے سرکار گوارا جیسے کسی مریج کو مینٹی لیٹر پر رکھ کے سہارے جندہ رکھا جاتا ہے ایسے ان لوگوں کو سرکار جندہ رکھ رہی ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون راجکم چاریشن چلائے گا اور کون نہیں چلائے گا یا تا یا ڈی ایس پی مانویندر سنگھ کسوہ کے تبادلے کے بعد ان کے صحیحگی شٹاف نے انہیں ودائی دی اس ودائی سبا میں یا تا یاد تھانا پرباری منیش ڈاور سٹی کوٹوالی ٹائی ویوے کا سٹھانا ایوام ٹرافک صوبے دار مونکہ جین سہید کئی لوگ اپستت رہے وہیں سبھی لوگوں نے ڈی ایس پی مانویندر سنگھ کے ساتھ بتائے ہوئے سمعے کی کئی خاص باتیں اس سبا میں اپستت جنوں کو ساجہ کی غور طلبے کی یا تا یاد ڈی ایس پی مانویندر سنگھ گناہ میں اکٹوبر 2013 سے پدست رہے کر اپنی سوائیں گناہ واسیوں کو دے رہے تھے جن کا اب مرینہ تبادلہ ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مانویندر سنگھ ایک ذمہ دار عدی کاری کے ساتھ ایک اچھے ویقت کے دھنی بھی ہیں ہم اپنی تو سونے لیکن آپ لوگوں کے لیے بات آپ لوگوں بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جب تک یہ رہے کوئی بھی ٹریکھک پروبھاری آ پر آیا اچھا ہے ڈی ایس پی تو یہ پہلی وار آیا ایڈوکیشن کے ٹریکھک ایڈوکیشن کے اوپر انہوں نے جترے کام کیا ہے اس سب لوگ میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے سنروان دیوان جی ایک راچی بات آپ کو بتا دیں ابھی بولے دیوان جی کی بڑی دم رہتی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کی وہ دم ادھر تھی انہا سبھی آپ سے دم برکرار ہے آپ لوگ کام کرتے رہیے آدمی پورا کوئی نہیں ہوتا ہے سمپونھنا میں تھا تا کوئی اور ہے کوئی نہیں ہوتا ہے بھگوان رامی سمپونھ رہتے ہیں باقی سب میں کمی رہتی ہیں پر پھر بھی ان کمیوں کے بیچ میں ہم تو اپنا سرفشت دیتے رہنا چاہیے جو اپنا کام وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے میرا جیب ماننا ہے کہ سرکار نے اگر ہمیں اس کام کے لیے رکھا ہے تو ہم وہ اپنا دائتو پوری ایمانداری کے ساتھ کریں جو ہم کو تنخابل لئے اتنا اتنا اس کا ہم کرج اتاریں کرج اتارنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم اپنا کام ایمانداری سے کریں اگر نہیں کریں اور یہ چیز اور سمجھوئی کام ایمانداری سے کریں گے تو آپ کو خود کو بہت اچھا لائے گا سوچو گئے کہ کیا ہم نے کیا دن بھر میں کئی ہم نے کاری مار لئے کچھ گلت کام کیا تو ہمیں وہ بھی پستا ہوا ہوگا لیکن اچھا کام کچھ کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لائے گا ایک بزرگ ویکتی کے ساتھ زبردستی کر اس سے لوٹ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑت بزرگ نے بتایا کہ جب وہ اس صبح شوچ کے لئے کہیں باہر گیا تھا تب ہی کچھ لوگوں نے اس کا موہ بند کر دیا اے وام اس کی جیب سے اس کی کڑی محنت کی کمائی کے تین سو روپے لے کر فرار ہو گئے یقیناً آپ کے اور میرے لئے تین سو روپے کوئی معنی نہیں رکھاتے ہوں لیکن اس بزرگ کے لئے تین سو روپے کی اہمیت ہے یہ بات اس کی آنکھوں سے چلکتے ہوئے آنسو خود بیا کر رہے ہیں تریک جانے میں دو روپے کی ووو ، مو کے دونی دjectہ دے رہی دل آبوںUC میں گزرگ نے اس پہلی ہیں دو موٹر سائیکلوں کی آمنے سامنے ہوئی بھڑنت گھائل پہنچے جلا چکس سالہ پراب جانکاری کے انسار گھڑڑا سے آ رہے ہیں موٹر سائیکل سوار جیسے ہی روڈ پر آئے تو سامنے سے ایک اور موٹر سائیکل جو تیز گتی میں آ رہی تھی وہ اس سے بھڑ گئے حالانکہ اس گھڑنا میں کسی کے بھی گمبیر گھائل ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ہے ہم گھر سے سامان لینے کے لیے آ رہے تھے تھوڑے آگے نگلے تھے ہم تینوں بیٹھے تھے تینوں بھائی پر یہ بڑے بھائی چلا رہے تھے انہوں نے موڑ پہ آئے سامنے سے ایک دم انہوں نے روم سائٹ پہ آ رہے ہیں روم سائٹ پہ لے لی گاڑی سامنے سے ایک دم سامنے سے ایک دم سامنے سے ایک دم گائیتری شکتی پیٹ پر آج شکچک سممان سمارہ کا ہوا آئے ہو جن وزیتوں کی گائیتری شکتی پیٹ کے سنسطھاپک پرمپو جس شری رام آچارک انوسار راشت کا نرماتہ شکچک ہوتا ہے اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج گائیتری مندر پرانگر میں ان شکچکوں کا سممان ہوا جنہوں نے بھارتی سنسکریتی پر آدھار کارک رامہ میں بھاگ لیا ہے ایوام انہیں یہاں پر سممانت بھی کیا گیا آج گائیتری سکتی پیٹ گناہ پر آدھار کارک رکھا ہے آج سچکک سمان رکھا گیا جس میں ان بدیالوں کی سچککوں کو سمان کیا گیا جو پرتی ورس بھارتی سنسکریتی پر اچھا سمکر کراتے ہیں اسی سندر میں آج ان کا یہ کارکم ہے جس کے انترگاہ سبھی کو سمان کی جارہی ہے اور ان سے آسا کی جارہی ہے کہ آنے والے بھوش میں سماج کی نرمات میں اپنے بھونی کا اسی طرح نرمات جس سے بھاشت ہو سکے بریج بھوشار مہاراج نے آج اپنے پروچن میں بتایا کہ بھکتوں کی رکشہ کے لیے ہی ہوتا ہے بھگوان کا افتار جب جب ہوئی دھرم کی ہانی وڑھائی اصور ادھم ابھیمانی جب پاپیوں کا بے ایمانوں کا پاکھنڈیوں کا راج چلنے لگتا ہے جب پاپیوں کے ہاتھ میں ہی وشو کی ستہ چلی جاتی ہے اور جب پاپی شاسن کرنے لگتے ہیں جب سنتوں برہم مڑوں گو ماتا ایم گریبوں کو ستانے لگتے ہیں تب ہی بھگوان نئے نئے روپ لے کر اس لوگ پر آتے ہیں اور پاپیوں کا ناش کر کے دھرم کی ستھاپنا کرتے ہیں پرتیک افتار میں بھگوان نے کسی نہ کسی دشت پاپی کو سمابت کیا ہے اس سے صدد ہوتا ہے کہ بھگوان صدا اپنے بھکتوں کا دھیان رکھتے ہیں ایم اپنے چاہنے والوں کا خیال بھی رکھتے ہیں آج یہ بچن شہر کے وکاس نگر میں چل رہی بھاگوت کتھا میں کرشن جن مچصف کے دوران کتھا کے چوتھے دن کے موقع پر اوب نمس شیوائی میں سنستان شیوپوری کے آچارے برہج بھوشن مہاراج نے کہے انہوں نے بتایا کہ جو بھگوان پر وشواس رکھتا ہے اس کا کوئی برا نہیں کر سکتا کتھا کا آیوجن تھاکور بابا سمیتی دوارہ کیا جا رہا ہے کتھا کا سمیت دو پھر دو بجے سے سائے چھ بجے تک ہے ایوم یہ کتھا بارہ ستمبر تک ہوگی آیوجن کو نے بھکتوں سے ادھک سے ادھک سنکھیا میں اس کتھا میں آنے کی اپیل بھی کی ہے اور ایک جنافن گھٹ پہ آیو چک یل میں پہ روماں نہ گٹایو کی یل سے بھرماں نہ گٹایو کی یل سے بھرماں نہ گٹایو اچھی کی خونوں بھروں چیتے بھکتے ہیں جب پلے آگے بھکتے ہیں میں خیتہ ہوں کہ سب سے والی سیوا کو مان بتا کی سیوا ہے میں میری بھگوات لوزب کو یہ سمجھانا چاہتا کہ بھگوان کی سیوا تو ہمارے مان بتا کی سیوا ہے ڈی جی آنا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار